ایک الزام جو آپ پہ بارہا لگتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ جی خبر کو مقدہ اور پھر ساری بات کا سینٹنس وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ hang him not leave him کو آپ قومے کے ساتھ hang him not leave him کر دیتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کر دی اصل میں یہ بزرگوں نے اللہ کی رسول کی محبت میں کہے ہوئے کلمات ہیں اور یہ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے مطلب آپ اس کو جسٹیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے جی ہمیں تو اس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کریں اگر کوئی کہتا ہے یہ مقتدہ کو خبر اور خبر کو مقتدہ بنا لیا تو مجھے بتائے کیا سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ صدیق رسول اللہ حالانکہ ابو بکر صدیق تھے وہ کنایا کرتے دونوں مطلب لیتے زومانی جملہ بولتے اور بعد میں کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں صدیق کو نبی الاسلام کی طرف کر رہا ہوں رسول اللہ بھی تو صدیق ہیں یا سیدنا عمر نے کبھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ فاروق رسول اللہ یا غنی رسول اللہ یا مرتضی رسول اللہ کبھی بھی نہیں یہ اس طرح کی جو تماش بینیاں یہ لوگ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی الاسلام کے سامنے اس طرح کے جھوٹے لیم ایکسٹیوزز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نیور کبھی بھی نہیں کر سکتے اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مخالف تھوڑی سی بھی کوئی بات میں الفاظ کا چناؤ وہ ڈیفرنٹ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی گستاکی کی تعویل بھی نہیں ہوگی یہاں پہ خود تعویل بیان کر رہے ہیں جس چشتی رسول اللہ میں مہین الدین چشتی صاحب نے چشتی سے مراد نبی الاسلام کو لیا بھئی نبی الاسلام تو حاشمی ہے ان کا چشت کیا لینا دینا اور عربی میں تو چے ہوتی نہیں ہے عربی میں چے کہاں سے آگئی تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈھر جائیں اور پھر ultimately ان کے پاس مطلب کیا ایک بھاگنے کا راستہ ہے وہ کہتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بات کی اللہ کی محبت میں اگر کسی کی دماغ کی لو چٹک گئی ہو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چٹک جاتے ہیں آپ کے سارے بزرگ خلفہ راشدین میں سے تو کوئی نہیں چٹکا صحابہ اکرام میں سے تو کوئی نہیں چٹکا کیا آپ کے بزرگوں کی محبت کا میار اور لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی ہستیاں تھی ان میں زبد تھا ان میں زبد نہیں تھا زبد نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر پاگل ٹکلئر کرو خود بھی وہ مان رہے ہیں اس میں انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لیا یہاں پہ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کریں لنتستیہ مائیہ سبرہ تو زبد و سبر تو ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کو اس کیٹیگری میں فال کرنے پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے انڈ پہ وہ کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا یہ وہ ہوا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا یہ دعویہ تو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے یا غلام آمد قادیانی دجال کر سکتا ہے تو مجھے بتائیں ان کے بابے جو اپنے ناموں کے کلمیں بڑھاتے رہے کیا وہ پیغمبر تھے یا دجال تھے فیصلہ کر لیں کہ وہ غلام آمد قادیانی پارٹی میں سے تھے یا پیغمبر تھے پیغمبر تو وہ نہیں تھے تو یقیناً پھر وہ دجال تھے یا ہمارے والا آپ نظریہ رکھیں کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں اور اگر کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو مجرم آپ ہے آپ ان کتابوں کے کسٹوڈیان ہیں ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں ان کو پرنٹ کر رہے ہیں الٹا مناظروں میں آ کے دفاع کرتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لی ہے ایک جو پاگل شخص ہے ایک سویاوہ شخص اور نبالی اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے ہم تو کہنے جو گستاکی ہیں انہوں نے نبیل اسلام کی شان میں کی ہیں اور آپ یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات تو یہ تو نبیل اسلام کی شان میں گستاکی ہیں تصوف کی ٹرمز مجھے سمجھیں اللہ کے فضل سے میری یہ داڑی نہیں نکلی تھی تو میں نے تصوف کی ساری بنیادی کتابیں جو یہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں وہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی کشف المجھو پڑھ لی تھی کیمیہ سعادت پڑھ لی تھی مکاشفت القلوب منحاج العابدین رسالہ کو شیریہ یہ وہ ساری کتابیں جو ان کا فخر ہے تذکرت العولیاء جس میں ان کے سارے بزروں کے واقعات ہیں اس وقت ہم بھی یہ تعویلات کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کی شان میں جو بندہ گستاکی کر رہے ہیں لوائی آزم من لوائی محمد اور یہ کہہ کے اللہ ان کے موہ سے بول رہا ہے نعوذ باللہ یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے موہ سے اللہ بولے گا اور دوسرا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو جھنڈا ہے یہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اس کے علاوہ اللہ نے کوئی پیرلل میں اپنا کچھ جھنڈا لاؤنچ کیا تو ایسی بات کو